یہ کامیاب ہوئے عدالتوں سے ایک قریب مل گیا یہ اس وقت جب میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ان کی گرفتاری کی جائے تاکہ ان کی ان سے وصولی کی جائے ایسے لے کر واپس خزانے میں جمع کی جائے تو انہوں نے نیب نے بڑی تیزی سے اس پر کاروائی کی لیکن بدقسمتی سے وہ آریسٹ نہ کر پائے کیونکہ کچھ لوگ جو تھے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے نیچے کے ہی دو تین لوگ جس میں خصوصاً ایک کمپنی جس نے خیبر سے چار کروڑ روپے اٹھائیں اسی فنڈز میں سے اور احمد اینڈ کوک کے نام سے اس کام کر کے اٹھائیں یا سی اٹھائیں بغیر اس کام کے انہوں نے بھی پیسے اٹھا لیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے وہ بھی احمد اینڈ کوک جو کمپنی ہے وہ بہت کم عمر کا لڑکا ہے شاید پچیس چبیس تائیس سال کا لڑکا ہوئی سے سر چیف انجینئر کی آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں اس کا کیا یہ گھڑ جوڑ ہے اس معاملے میں اس کرپشن میں سب سے بڑی جو انولمنٹ ہے وہ چیف انجینئر کیا اور چیف انجینئر کو اگر انٹاروگیٹ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ابھی ہم صرف چھے سال تیرہ عرب کی بات کر رہے ہیں تو یہ تین تیس سال اب تک یہ مسئلہ پچھلے تین سالوں کا پہنچ جائے گا سر بہت شکریہ تینکیو بیج دیا فیڈل گورنٹ لے دے دیئے تھے خیبر پختنفہ اس ڈیو یونٹ کو پچیس مارچ کو وہ فنڈ دے دیئے تھے ڈسٹرک مومنٹ کو اور پھر تیس مارچ اور ایک اپریل کو یہ پیسے دے دیئے تھے پاک پی ڈیوڈی کا جو فیڈل گورنٹ کا ادارہ ہے اور تین اپریل چار اپریل کو اٹھتیس کروڑ چالیس لاکھ روپے جو ہے وہ ایکاؤنٹ سے نکال لیے تھے اور اس میں جو آئیٹم ڈالا گیا تھا وہ پائپ تھا کہ ہم نے مومن ایجنسی میں چھبیس لاکھ چالیس ہزار فٹ کے قریب جو کہ آٹھ سو پچاس کلی میٹر کا پائپ بنتا ہے جب تین مینے بعد ہم نے اس کی انکوائری شروع کی تو پتہ چلا کہ اس میں ایک بہت بڑے لیول کی صرف مومن میں نہیں یہ اس میں خیبر میں مومن میں باجوڑ میں تقریباً تمام کی زیادہ طرح سے وہ جو ڈسٹرکس تھی وہ ان کرپشن کی زد میں آگئی ہم نے پھر ڈی جی نیپ کو لوپ میں لیا کیونکہ یہ ریکارڈ پروائیڈ نہیں کر رہے تھے اور ڈی جی نیپ سے ریکویسٹ کی کہ وہ فل فور جو ان کا آفیس ہے نارت کا پاک پی ڈی بلو ڈی ان کا ریکارڈ اٹھا کہ ہمیں وہ پیش کرے جب ان نے ریکارڈ پیش کیا تو ریکارڈ میں پتہ چلا کہ یہ فروڈ کر چکے ہیں ایکس چیکر کے ساتھ خزانے کے ساتھ کام نہیں کیا اور تمام کی تمام ایکاؤنٹ نکال کے لے گئے ان کے ایک اور وہ جو تھا جب دو ایکاؤنٹ چیک کیے گئے ایک جو تھا وہ مہاز کے نام سے تھا جو چھبی سال کا بچہ تھا جو کہ بی ای سی کا سٹورنٹ ہے اور دوسرا جو تھا وہ آریان کا ایک آریان کمپنی تھی یہ دونوں ہی تقریباً تین ڈسٹرکس میں یا دوسرے جو کی پی کے ڈسٹرکس میں انہی تین کمپنیز نے ہی یہ کانٹریکٹ لیا اور یہ ان کے ساتھ جو پاک پی ڈی بلو ڈی کے ساتھ ہے یا تو یہ ان کی اپنی کمپنیاں یہ بعد میں تفتیش میں آئیں گی چونکہ یہ خود ہی چلا رہے ہیں اور پیسے کام نہیں کر رہے اور حکومت سے پیسے لے رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی مانیٹرنگ سسٹم ہے نہیں اور ان کو مانیٹر کیا نہیں جا سکتا فیڈل گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کو بلکل یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں پیسے یوٹلائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو فنڈز دیئے گئے تھے اس فنڈ میں کلیر ڈائریکشن دی گئی تھی ان کے اے 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 میں دیئے تمام اے میں خصوصی طور پر اے میں لکھا جاتا ہے ایڈمنسٹریٹیو اپروول میں کہ جب تک کام نہیں ہوتا اس وقت تک آپ پیسے ہی نکال نہیں سکتے فنڈ اس وقت تک آپ کسی جگہ بھی ایکاؤنٹ سے نہیں نکال سکتے جب تک ورک ڈن پہ ہے تو انہوں نے تمام ایکاؤنٹ سے پیسے نکال لی اور خزانے کو بہت دارا اس میں فنڈ کس کو دیئے گئے تھے ابھی دوبارہ چونکہ اس پر وہ لوگ ہائی کورٹ سے جا کے جو ان کے جن لوگوں نے اسے چوری کیے وہ ہائی کورٹ گئے ہیں ہائی کورٹ سے انہوں نے ریلیف لیے لیل بی فور کا تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں نے دوبارہ چیئرمن نیپ کے علم نے ابھی دوبارہ میں نے ان کو خط لکھا ہے کہ وہ فل فور اس پر کاروائی عمل میں لے کے اور اپنے جو ان کی ٹیمیں ان کو ایکٹیو کرے صرف پروید خرٹا گلواز سعید وغیرہ کو کتنے کترے فنڈ دیا گئے تھے اس میں یہ تمام ڈسٹرکٹ سے ہیں مختلف ڈسٹرکٹ میں اگر آپ ان کو دیکھ لیں جو بریک آف پہ ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا جس طرح مومنٹ کو جو ہمیں فنڈ دیا گئے تھے پچھلے ساڑھے تین سال میں وہ تھے تقریباً چیتر کروڑ روپے اور جو باجوڑ کا تھا باجوڑ کا ایک ارب پین ساٹھ کروڑ تھا اسی طرح ایک ارب پین ساٹھ کروڑ جو تھا وہ تقریباً خیبر کو اور پشاور میں بھی دو عرب اس طرح مختلف ڈسٹرکٹ کو جو دو دو عرب روپے کے پیکجز دیئے گئے سر اس کے اس کیس کو تو اب آپ سامنے لے کے آئے نیپ کے اندر آپ نے بھیجا اس کیس کو اور ان کی گرفتانیوں کی